جاتی رسول عبا کا دین دیکھا جاتا ہے حضرت امام حسین کی سنت اس وقت ادا کرنی ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی ذات کو نہیں دیکھا وہ کربلا کی طرف کیوں چلے گا یزید نے تو کہا تھا کہ حضرت مدینی میں رو اور سلانہ آمدنی آپ کو بھیجتے رہیں گے کھاؤ پیو عیش کے روکیڈر اڑے جپے کریں لیکن اس تیم امام حسین نے وہ آفر قبول نہیں کی سارا کنبہ لٹا دیا اور آپ نے جو ہے دین حق بچایا تو آپ کو پتا ہو جہاں دین بکرا ہے جہاں جناب سرکس لگی ہوئی ہے جہاں مجرہ ہو رہا ہے جہاں پر جناب یہ موت کے کوئیں چل رہے ہیں تو اس وقت جو ہے اعلانیہ کہنا ہوگا کہ یہ بندہ خلق کر رہا ہے یہ دین مصطفی نہیں یہ آل سنت نہیں یہ ہمارا مسلک نہیں یہ اس کی ذات کا کام ہے اور اس کو روکنا ہوگا تو میرے محترم دوستو بارال بات جو ہے وہ دوسری طرف چلی جائے گی پھر جو ہے نایس سے کئی لوگ مجھ سے نراض بھی ہو جاتے ہیں کیا کریں گے کسی کو تو یہ آگے آنا ہوگا اپنا سینہ تاننا ہوگا یہ نہیں کریں گے تو مسلک لٹ جائے گا میرے محترم دوستو میں نے کہا کہ سب سے عام اور قیمتی چیز بندے کا مال ہوتا ہے مال کے پیچھے ہم مون بھئی کے ساتھ ادھر گیا ہوئے تھے کل بیان کرنے تو وہاں بتا رہے تھے سگے ماموں نے چچا نے سگے چچا نے اپنے بتیجے کو وہ خالی جو بندہ ہوتا ہے وہ آگے کرنے پر قتل کر دی وہ بندہ تھوڑا سا آگے ہو گیا تھا ساتھ ساتھ زمینے تھی تو وہ اس کا چچا اور دو کزن وہ گئے وہاں پر یہ چارہ کٹنے گئے وہ بھی وہاں کھڑا تھا تو وہ دو بھائیوں نے ایک باپ نے اور ایک بھائی نے ہاتھ پکڑا اور دوسرے نے جو ہے نا اس کے سر کے اندر وہ کوئی چیز ماری جس سے وہ بندہ دس دن ہسپتال میں سکتے میں رہا ہے اور اس کے بعد وہ فوت ہو گیا دولت سب سے پیاری ہوتی ہے اس کے لیے بندہ رشتے بھول جاتا ہے ناتے بھول جاتا ہے دین بھول جاتا ہے مذہب بھول جاتا ہے مصرک بھول جاتا ہے سب کچھ بندہ بھول جاتا ہے لیکن عشق رسول جب دل کے اندر ہو تو پھر حضرت سیدنا سحیب رومی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ رسول غلام ہیں بات غور سے سنیے گا میرے دوستوں ساتھیوں ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں میں صلی اللہ علیہ وسلم میں عشق سمجھانا چاہتا ہوں فطرتی چیزوں کے ساتھ خالی جو ہے وہ میں اپنا ڈھنکا بجانے کے لیے نہیں بیان کرنا چاہتا فطرتی چیز ہے کہ بندہ اپنے مال سے بڑا پیار کرتا ہے جو خود کمایا ہوا کہتے ہیں نا بچے باپ کے مال پر بڑا راج کرتے ہیں اور جب اپنی کمائی آتی تو پھر سیدھی ہو جاتے ہیں اپنی کمائی کے اوپر بندہ بڑا ایکٹیو ہوتا ہے کہ غلط استعمال نہ ہو تو حضرت سحیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نو یہ غلام تھے ان کو کسی نے پکڑ دیا اور بیچ دیا بکتے بکتے حضرت سحیب رضی اللہ تعالیٰ نو مکہ آگئے جب مکہ پہنچے ہیں تو وہاں کسی نے ان کو خریدا اور آزاد کر دیا جب آزاد کیا تو انہوں نے کاروبار شروع کیا کاروبار کیا اس وقت نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا کاروبار کیا کاروبار عروج پہ پہنچا اور مکہ کے بڑے بڑے تاجروں اور سرطاروں سے زیادہ مال میں بڑھ گئے اتنا مال آ گیا پھر نبی کریم نے اعلان نبوت کیا تو حضور کے قدموں میں حاضر ہو گئے مومن ہو گئے مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ لیا اور پھر قربان جائیں جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاؤ ہجرت کرنی ہے ہجرت مدینہ نے جو عشق سکھایا ہے کاش کبھی ہم جو ہے عشق کی نگاہ سے یہ باتیں سنتے اور پڑھتے ہجرت کو اگر آپ پڑھ لیں تو یقین جانے سچے عاشق بن جائیں ہجرت کا سٹارٹ حضرت مولا کائنات شہنشاہ بلایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کے عشق رسول سے ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حضور کہہ رہے ہیں علی میرے بستر پہ سونا ہے میرے بستر پہ سونا ہے آج ہمیں تو صرف اتنا کہا جا رہے ہیں کہ بستر چھوڑ کے نماز پڑھ نہیں اور ہم عاشق کیسے ہیں کلوں ہیں کہ نہیں اٹھتے ہی نہیں کان پکڑ کے جناب کھچ دے رہا ہو نہیں جی عاشق کونی اٹھنا راتی جی مولوی دی چار گھنٹے دی تقریف سنی ہے چار پلیٹاں لنگر کھا دا ہے بس جی ساڑھے تو بڑا عاشق کونی صبح جو ڈنڈے مارنے رہو نماز آس کے نہیں اٹھنا بڑا عاشق ہے عشق یہ ہے عشق کا تقاضہ کیا کہتا ہے عشق وجود محبوب کے قدموں پہ لطا دینے کا نام ہے اور حضرت علی یہ بھی لیٹنا ہے یہاں میرے بستر پہ سونا ہے حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ صبح حملہ ہو جائے گا آقا میربانی کر دو علی جوان آن ابھی تو میں جوان ہوں حضرت میربانی کر دو کسی اور غلام کو کہہ دو کہ وہ لیٹ جائیں نہیں سرکار علیہ السلام کی بات پہ لبائکہ بستر پر لیٹ گئے اس عالم میں لیٹے کہ جب چاروں طرف دشمن کھڑا تھا ننگی تلواریں لے کے کھڑا تھا حملہ آور ہونے کے لیے میٹنگ ہو چکی تھی اور ایک ایک قبیلے کا ایک ایک نوجوان لڑاکو نوجوان اس حملہ آوروں میں شامل تھا اور بستر کے اوپر حملہ کرنا تھا اور یہ پلانی کر کے گئے سارے اٹھے تھے کہ سب وار کریں گے یہ آشیر کی بات متا رہا ہوں سب وار کریں گے تاکہ سب کے بار سے محمد بن عبداللہ شہید ہو جائیں اور پھر ہمارے خلاف آلِ قریش اور ان کے قبیلے والے لڑ نہ سکیں یہ پلانی ہو چکی میٹنگ ہو چکی معبوبِ خدا چلے گئے اور جنابِ شہنشاہِ بلایت مولاِ کائنات حضرتِ علی المرتضاء شیرِ خدا کرم اللہ تعالی وجہہُ الکریم اللہ تبارک و تعالی ان کا فیضان ہمیں آتا فرمائے قربان جائیں بستر پر لیٹ گئے ہیں چادر لیلی ہے حضور علی السلام وہاں سے نکلے ہیں اور آپ نے کچھ یوں ریت پھینکی ہے کنکریاں پھینکی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں اچھا سرکار جب وہاں سے کھدرے نہ دوست ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا حضور صاحب کے سر کے اوپر جناب وہ مٹی ڈال گئے وہ جا رہے ہیں اور وہاں سے چلے گئے ہیں اور قربان جائیں حضرتِ علی نے وہاں بستر پر لیٹ کر بتا دیا موت آنی نہ آنی تو الگ بات ہے لیکن انہوں نے بتا دیا کہ جب محبوب کہتے جس سے محبوبوں کو کہتے تو اب جان جاتی ہے تو چلی جائے آشی کا قدب نرزنے نہ پائے سب کچھ لٹتا ہے تو لٹ جائے کٹتا ہے تو کٹ جائے بندے کا وجود مٹتا ہے تو مٹ جائے کیونکہ بقا عاشف کے مٹنے میں ملا کرتی ہے ایچھا یہ ایک پہلو وہاں سے حضور چلے گئے اب جب جا رہے ہیں اب مکہ سے جو ہجرہ روڈ ہے ادھر تھا حضرتِ ابو بکر صدیق کا گھر جہاں ان لوگوں نے نلہکوں نے وہ پورا بیلڈنگ بنا دی ہے وہاں حضرتِ ابو بکر صدیق کا گھر تھا تو وہاں سے آپ چلے اور جا رہے ہیں کس طرف جبلِ سور کی طرف جا رہے ہیں اچھا راستے میں حضرتِ ابو بکر صدیق کبھی آگے آ جاتے ہیں کبھی پیچھے آ جاتے ہیں کبھی سائیڈ پر ہو جاتے ہیں کبھی در آ جاتے ہیں حضور نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو تو عرض کرتے ہیں آقا جب خیال آتا ہے کہ آگے سے کوئی تیر نہ مار دے تو ابو بکر آگے آ جاتا ہے جب خیال آتا ہے کہ میرے محبوب پر پیچھے سے کوئی عملہ نہ کر دے تو میں پیچھے آ جاتا ہوں جب یہ خیال آتا ہے کہ ادھر سے کوئی عملہ نہ کر دے تو میں ادھر آ جاتا ہوں تو یوں میرے دل میں یہ بات ہے یہ کتنا بڑا ایک ہمارے لئے سمجھنے کا مقام ہے یار عاشق یہ ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے پیار یہ ہوتی ہے لگن جان سے زیادہ جان سے زیادہ کہا گیا ہے نبی سے پیار کرنا ہے کنبہ آڑے نہ آئے کنبہ تو دور رہ گیا نا اور جب کشتی ٹوٹ جائے تو اس وقت بتاتے ہیں کبھی اس کو آپ عالم تصور میں بھی سوچیے گا کشتی ٹوٹتی ہے نا تو سب سے پہلے بندہ اپنی جان کو اور بچہ ہو پیارا ہو تو اس کو بچاتا ہے سارا مال دولت پھینک دیتا ہے سارا کچھ پھینکنے کے بعد اگر وہ تختے بھی اکھڑ جائیں اور تختہ ایک بچے تو پھر بندہ بچہ نہیں بچاتا اپنی جان بچاتا ہے ہر چیز چھوڑ دیتا ہے اور تختے کے اوپر خود جو ہے وہ تیر کے کنارے لگنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں کسی طریقے بچ جاؤں پتہ چلا جان سے پیارا کوئی بھی نہیں ہوتا جان سے پیارا کوئی نہیں ہوتا اور یہ نبی اکرم وہ ذات ہیں کنوے دور رہ گئے دولت دور رہ گئی پیار محبتیں دنیا کی دور رہ گئیں ارے یہ تو وہ ذات ہیں جہاں جان کی پرواہ نہیں کی جاتی جہاں جان کی پرواہ نہیں ہوتی اور بندہ اپنا سب کچھ کٹانے ہو جاتا ہے احد کا میدان تھا نا اس طرف ہم چلیں گے بیان کے اختتام کی طرف آتے ہوئے لیکن اس سے پہلے میں حضرت صحیب کی بات بتانا چاہتا ہوں وہ بھی چونکہ ہجرت کی ہی بات ہے ہجرت کا سنہری باپ ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب حضور حضور نے کہا نا بھی آجاؤں اب حضور چلے گئے مدینے تو مسلمانوں کو حکم ہو گیا کہ مدینے سارے آجاؤں کیسے یار حکم کے اوپر عمل کرتے تھے کنے سونے صحابی تھے کنے پیارے تھے اللہ اکبر آج نا ہمارے ہاں ایک وبا ہے فرقہ وریعت عام ہوگی زہر سی بات ہے تو جو جس بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا یہاں دوست بیٹھا ہے کیونکہ میں فرقوں پہ بات نہیں کرتا اور نہ میں نے کی ہے پتہ نہیں کتنی دیر بیان ہو گیا ہے میں نے بات فرقوں پہ نہیں کی میں اتنی بات کروں گا یار صحابہ اور آہلِ بیعت یہ آپس میں لڑنے والی ذاتیں نہیں ان کو ہم لے کے آپس میں لڑیں ایک دوسرے کو ماریں قتل کریں یہ غلط ہے صحابہ اور آہلِ بیعت علیہم وریدوان اپنا سب کچھ حضور پہ قربان کر گئے انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا ان سے پیار کرو لیکن ان کے نام لے کے آپس میں کبھی بھی نہ لڑو ہماری جان سے بھی زیادہ عزیز حضور ہیں تو جو حضور کی اولاد ہے وہ تو ہماری روح کی تسکین ہے جو حضور کا گھرانہ ہے وہ تو ہماری روح کا سکون ہے اور جو حضور کے یار ہیں صحابہ ہیں حضور پہ سب کچھ لٹانے والے ہیں وہ بھی ہمارے ایمان کا مرکز ہے